لیفٹن جنرل فیض حمید جس دورے پر گئے ہیں ڈی جی آئی سائی وہ دورے کا مقصد ایک تو پاکستان اب افغانستان کو ایک پورا ہم ایک بلو پرنٹ دیں گے تیار کر کے ان کو اسسسنس دیں گے ان کو لوگ دیں گے کیونکہ اب افغانستان میں بھی جاری بات ہے بے شک افغان آرمی جو امریکہ نے تیار کی تھی اشرفانی دور میں احمد کردری دور میں وہ تقریباً تین لاکھ لوگوں پر مشتمل فورس ہے پولیس اور آرمی ملا کے اب وہ سب لوگ تو گھروں کو چلے گئے ہیں کوئی کچھ کر رہا نہیں لیکن ان کا ریکارڈ تو دہری بات ہے دفاتر موجود ہے کہ کون کون کہاں پر ہے کیا ڈیویزنز تھیں کیا کیا تھے لوگ کون کون کمانڈ کر رہا تھا تو ہماری اسٹیبیشمنٹ اب طالبان کو اسی فورس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر کے دے گی لیکن اس کو ان گراؤنز پہ کہ وہ دائش کا مقابلہ کر سکیں وہ ٹی ٹی پی کا مقابلہ کر سکیں وہ افغانستان کی سیکیورٹی کو مینٹین کر سکیں اور اس میں طالبان کو اسسٹ کر سکیں کیونکہ طالبان ٹھیک ہے ایک جگن یو فورس ہے لیکن وہ ایک ملٹری کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کو وہ نہیں جانتے وہ کچھ حد تک تو اشرف گھنی دور میں قائم تھا لیکن وہ سٹرکچر بھی ڈیلیور نہ کر سکا کلیپس کر گیا جب طالبان آئے تو اب پاکستانی فورس اس کو ری وزٹ کرے گی اس کو دوبارہ سے سیٹ کرے گی ان لوگوں کو واپس بحال کروائے گی اور ان کا رول اسٹیبیش کرے گی کہ وہ طالبان قصد ملکے کیسے ایک ملٹری فورس پوری تشکیل دی جاؤس کے دوسرا جو ڈی جی آئی سایی لیپس جنر فیض حمید کے دورے کا مقصد ہے وہ جو طالبان حکومت قائم نہیں کر پا رہے اور وہ حکومت قائم اب اس جمعہ کو بھی اناؤنس ہونا تھا لیکن نہیں اناؤنس ہو سکی کیونکہ اختلافات ہیں عہدوں کے لیے جو ان کے بیٹے ہیں ملہ عمر کے ملہ یاکوب وہ اپنا کوئی عہدہ دیکھنے ہیں غنی برادر کا لیے اور عہدہ ہے تو اس طرح مختلف عہدوں کے اوپر ایک اندر کھینچا تھا نہیں ہے پھر جو عبداللہ عبداللہ اور حامد کردئی ہیں ان کے دھڑوں کو اس حکومت میں کیا جگہ دی جا سکتی ہے پھر جو پنشیری ہیں جو احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں ان کے لیے کیا اس سیٹ اپ میں کوئی جگہ نکالی جا سکتی ہے تو یہ وہ توام عوامل ہیں تو لاسٹر میں آپ پتہ ہے کہ پاکستان نے ایک ہوسٹ کیا تھا افغان ڈیلیگیشن بہت بڑا تیس چیلیس لوگوں کے جس میں طالبان کے علاوہ تمام دھڑوں کے نمہندہ لوگ تھے اور ان سے پاکستان نے بات چیت کی یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ان سے گفتگو کی اور ان کو اسسس کیا کہ اگر ان میں سے کس کس کو کس حد تک نمہندگی طالبان کی جو آنے والی حکومت اس میں دلوائی جا سکتی ہے تو وہ جو بلوپرنٹ ہم نے اس وقت تیار کیا وہ بھی اب طالبان کے ساتھ مزید وہاں پہ شیڈ کیا رہے گا ان کو سمجھا رہے گا اور جو اگلی حکومت آنی ہے اس حکومت سازی میں لوگوں کے عہدوں میں بھی پھر کنسلٹیشن ہماری ہوگی کیونکہ طالبان ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو اسی لیے دورہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کا خطوخال واضح کروا کے حکومت کا قیام کروایا جائے کیونکہ طالبان اب تک ناکام ہو گئے ہیں اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیونکہ عالمی طور پر بہت زیادہ دباؤ ہے پاکستان پر بھی کہ یہ کس قسم کے وہاں پہ لوگ اب آگئے ہیں اب آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ آ جائے ہیں تو اب ان کا دیکھیں کرنا کیا ہے تو اب اگر طالبان کوئی بہت ہی بنیاد پرست حکومت پرانی جیسی بنا دیتے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کے خواتین اور دیگر قسم کی پربندیاں لگانے لائے جاتی ہیں تو پھر پاکستان پر مزید دباؤ آئے گا کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں تو پاکستان اسٹیبلشمنٹ بڑی وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہاں پر ہمیں کچھ ایسی سیٹ اپ کروانا ہے کہ جس میں ہمارا انفلنس بھی برقرار رہے ہیں اور عالمی برادری سے ہم پر بھی پریشن بد رہے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ دورہ بڑا اہم ایڈی دیا اسی لیفنیل فیض ہم گی دیا پھر آپ آنے اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی وہاں پر ڈسکس ہوگا کیونکہ اب ہمیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ طالبان نے کھنر اور دیگر ایڈیاز میں جو ٹی ٹی پی کے جو لوگ پائی جاتے ہیں ان سے جو ان کو گاڑیاں اور اسلحہ دیا ہوتا تو کہتے ہیں کہ ففٹی پرسن گاڑیاں ان سے ویڈراؤ کر لی ہیں اور ان کو پابند کیا ہے کہ وہ اب باہر بازاروں میں اسلحہ لے کے نہیں گھومیں گے جس کے بعد کہتے ہیں کہ دو روز قبل ٹی ٹی پی کی جو شورہ تھی اس کا بھی ایک اہم اجلاس ہویا ہے جس میں نئے سینریو کو دیکھا گیا ہے کہ اب طالبان کیا کر رہے ہیں ہم ہمارا اب افغانستان میں کیا سروائیول ہوگا پاکستان اور طالبان کی کیا ریلیشنشپ ہوگی اور اس کے ہمارے پر کیا اثرات ہوں گے تو اس پر ٹی ٹی پی کی بھی شورہ نے ایک اجلاس کیا ہے اور اب وہ جو انہوں نے اپنی سفارشات تیار کی ہیں وہ اب وہ رکھیں گے افغان طالبان کے سامنے اور اب یہ سارا کچھ بھی ڈی 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 سے لیفٹ جنل فیض میں وہاں پر جا کے یقین انڈ ڈسکس کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا